بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک وہ انشیٹیو لیا ہے کہ جو نظریہ ہمارا جو جو ہماری گورنمنٹ کا نظریہ ہے جو ہم نے پچیس سال اب انشاءاللہ سنڈے کو پچیس سال ہو جائیں گے ہماری مومنٹ کو تو اس مومنٹ کا بیسیز ہی یہ تھا کہ ہم ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ جب ہمارے پانچ سال کمپلیٹ ہوں گے تو میں لوگ کہتے ہیں نا کامیابی کیا ہے میری کامیابی یہ ہوگی کہ ملک میں غربت کام ہو گئی اب جو یو این ڈی پی کی رپورٹ نکلی ہے اس نے بڑا انٹریسنگ چیز سامنے آئی کہ پختونخواہ تقریباً دوہزار تیرہ میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا ایک تو وار آن ٹیرر بھی تھی اور جو بزنسز تھی وہ بند ہو رہی تھی لوگ آ رہے تھے اسلامباد تو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی اور امیر غریب کا فرق کام ہوا وہ پختونخواہ تھا یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق تو جو ہمیں ماشاءاللہ جو دو تہائی اکثریت ملی تھی اس کی مہم ریزن یہ تھی کہ لوگوں کے جو عام آدمی کے حالات بہتر ہوئے تھے تو پانچ سال کے بعد انشاءاللہ جب ہم پھر جائیں گے لوگوں کے پاس تو میں کامیابی یہ سمجھوں گا یہ نہیں کہ ہمارے امیر کتنے امیر ہو گئے ہیں ہم نے کتنے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کی آیا ہیں ان کو نکالا ہے غربت سے اور یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا یہ وہ طبقہ ہے ماہیگیروں کا جو بہت ہی میند کشہ اور مشکل زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی آسان نہیں ہے کیونکہ جاتے ہیں کبھی مچھلی نہیں پکڑی گئی تو جس طرح دھیاری دار ہوتا ہے اگر اس کو اس کو اگر نہیں دھیاری ملی تو کئی دفعہ ان کے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں اسی طرح یہ ایک ایسا پروفیشن ہے اور بدقسمتی سے جو جو علی زیدی نے ابھی بات کی کہ بڑے بڑے ٹرولرز آتے ہیں باہر کے کرپشن ہوتی ہے ان کو آنا نہیں چاہیے ان کو اجازت نہیں لیکن ہم خود ان کے ساتھ ہمارے لوگ پیسے لے کے ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہی ہمارے علاقے سے مچھلیاں لے جاتے ہیں تو وہ اصل تو ایفیکٹ بچا رہا ہے یہ جو چھوٹا مائی گیر ہے یہ ہوتا ہے تو ان کی اور اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو یہ بچاروں کے لیے تو آگے بہت برے حالات ہیں لہٰذا یہ جو آج آپ نے سکیم نکال ان کولابریشن اور میں یہ چاروں بینکوں کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چاروں بڑے وہ بینکس ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا بینک بنا ڈپوزٹس گورنمنٹ کے لیے یعنی گورنمنٹ نے ایک کرزے لیے بیٹھے بیٹھے پیسہ بن گیا ایک ہوتا ہے جو ایکشلی بینک ایک انجن آف گروتھ ہوتا ہے ایکانومی کے لیے جو اس ساری ایکانومی اٹھانا شروع کرتا ہے تو یہ ان چیزوں سے ایکانومی اٹھتی ہے کہ جب آپ سستے کرزے دیں اور یہ جو آپ نے ابھی کامیاب جوان کے اندر ان ماہیگیروں کو کرزے دیں تاکہ وہ اپنی کشتی خرید سکیں وہ پھر اپنے جال اپنے جو پکڑنے کے لیے مچھلی نہیں نہیں جو دنیا میں ایکوپنٹ ہے وہ خرید سکیں پھر وہ اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکیں یعنی یہ جو اور اب میری ٹائم ان کی مدد بھی کر رہی ہے کہ وہ کول باکس یا یہ جو کول سٹوریج مچھلیوں کے لیے یہ بلکل ایک سٹیپ آگیا ہے اور اسی طرح یہ جو یہ جو سارا پروفیشن ہے مچھلی پکڑنے کا یہ اوپر جاتا جائے گا اور یہ ویلیو ایڈ کرتا جائے گا ابھی ہمارے ویلیو ایڈ بھی نہیں کرتے وہ بچارہ مچھلی وہ سستی مچھلیاں بھی بیج دیتا ہے پھر اوپر سے کراچی کا بہت بڑا پرابلم ہے یہ جو اب آپ نے منشن کیا پولوشن کا جس طرح سارا ویسٹ کراچی کی سالٹ ویسٹ اور سیورج سارا جارہ سمندر کے اندر جو اس کے اپنے پرابلمز ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ایشیوز کے اوپر آپ نے بات کی میں سب سے پہلے تو اس پہ کہا ہوں کہ یہ جو آپ نے آج کام کیا ماہیگیروں کے لیے میرے خیال میں یہ انشاءاللہ یہ سارے لوگوں کی زندگیہ بہتر کرے گا جو کہ محنت کش لوگ ہیں اور اس کے اوپر مسلسل ان کو ہم کوشش کریں گے ان کو اپگریڈ کرنے کی دوسری چیز یہ آپ نے فشریز کی بات کی پاکستان میں اس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے کئی چیزوں میں پاکستان میں بہت ہی پوٹینشل ہے ایک دامی ملٹ ٹرانسفر ہو سکتا ہے ٹورزم بہت پوٹینشل ہے اگریکلچر بہت پوٹینشل ہے مثلا یہ صرف سوچا ہی ہے تو آج انقلاب آ رہا ہے اب زیتون کا جتنا اب زیتون کا درخت لگ رہا ہے یہ بلکل چینج کر رہا ہے دو تین سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ اور وہ علاقے جہاں بڑے غریب لوگ رہتے ہیں یعنی وہاں کچھ اکتا نہیں ہے ادھر زیتون کے درخت آج اگرے ہیں تو وہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گے آگے اور میں کل بھی منشن کیا کہ ایوکاڈو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ جو سارا علاقہ ہے یہ نورت آف لہور سے آپ نورت چلے جائیں سارا یہ جو علاقہ یہ ایوکاڈو کے لیے بہترین علاقہ ہے ایوکاڈو ایک ویلیو ایڈڈ سبزی ہے جو سب سے زیادہ نوٹریشن میں ہوتی ہے تو یہ ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں پھر پھر ایک جو ایران بہا ایکسپورٹ کرتا ہے جو جو کیا نام ایلیو اس کا کیا نہیں 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 وہ جو زافران زافران وہ بھی ایک اب ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنا ویلیو ایڈ اور وہ اس جگہ پر اکتی ہے جگہ اور کچھ نہیں اکتا تو جو جو ہم اب اپنی زین لڑائیں گے ہر جگہ پوٹنشل لیکن فشریز کی میں بات کر رہا تھا اب کیج فشنگ ہے چائنہ کے اندر سارا ہمارا کوسٹ لائن پڑی ہے کراچی سے تھوڑا رائٹ لیفٹ پہ چلے جاؤ ساری کوسٹ لائن پر کیج فشنگ ہو سکتی ہے یہ چائنہ اس میں ایکسپورٹیز ہے پھر دریاؤں کے اندر ہو سکتی ہے پھر ہم ہمارے پاس دریاؤں ہے کہیں بھی آپ کیج فشنگ پوٹنشل ہے ہم اپنے لوگوں کی نیوٹریشن بھی پروٹین لیولز بھی زیادہ کر سکتے ہیں میں بینکوں سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ یہ جو چھوٹے لوگوں کو کرزے دینا ہے یہ اپنی اپنی سٹاف کو پلیز ٹرین کریں اس چیز کے لیے ہمیں ہم جو دیکھ رہے ہیں گھروں کے لیے جو افورڈبل ہاؤزنگ ہے جو غریب لوگوں کے گھروں کے لیے کرزے ہیں وہ ساری جگہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ وہ بینکوں میں جاتے ہیں اور وہ بینک ان کو صحیح طرح سروس نہیں کرتے ان کے اندر بینک کے اندر وہ ابھی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے آدمی کو کرزے دے سکیں گھروں کے لیے تو ادھر بھی پرابلم آ رہا ہے اور یہ کامیاب جوان میں بھی پرابلم ہی آ رہا ہے کئی دفعہ کرزوں کا کہ وہ پروسس پڑا سلو ہے لیکن نئی چیز ہے شروع ہوا ہے پاکستان میں ہاؤزنگ بھی پہلی دفعہ موگیج فانانسنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شروع ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا لیکن میں پھر سے بھی بینکوں کو تاقید کرتا ہوں کہ اس میں پورا زور لگائیں جو آپ نے آخری بات کی یہ جو پولوشن کی یہ بہت بڑا پاکستان کا پرابلم ہے پولوشن شہروں کا